ہیلو سٹوڈیمز آج ہم لوگ بات کریں گے ایک سپیشل ٹائپ کے میموری کی جس کو کہتے ہیں کیش میموری مطلب ایسے پرونائنس کرتے ہیں جیسے کیش مطلب ہم لوگ منی کے لئے یوز کرتے ہیں کیش کا تو دس میموری آلسو کالڈ کیش میموری اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ جو کیش میموری ہوتی ہے آپ کی یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اپنے پرائیمری میموری کا ہی مین میموری کا ہی اور اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ اس کی سپیڈ بہت پاسٹ ہوتی ہے تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیش میموری سی اے سی ایچ ای کیش کیش میموری ٹھیک ہے اب دیکھیں کیش میموری کیا ہوتی ہے یہ سمپلی ہائی سپیڈ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میموری ہوتی ہے یہ بہت ہائی سپیڈ کی ہوتی ہے مطلب اس میں ڈیٹا اس سے ڈاٹا ریڈ کرنا یا اس میں رائٹ کرنا بہت فاسلی ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہائی سپیڈ ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیش میموری کیا ہے ہائی سپیڈ ایکسس ایریا ہے اور that can be either a reserve section of main memory اور a storage device یعنی یہ main memory میں main memory میں یا storage device میں storage device میں ایک reserve area ہوتا ہے reserve area ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا کہ جنرلی جو کیش میموری ہوتی ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے کیش میموری ٹھیک ایک تو ہوتی ہے آپ کی کی اس کو کہتے ہیں میموری کیش میموری کیش اور دوسرا ہوتا ہے دوسرا کہلاتا ہے آپ کا disk کیش دس کیش ٹھیک اب ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں میموری کیش کی تو دیکھئے میموری کیش کیا ہوتا ہے میموری کیش یہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹن ہے اس میں آپ کو کوئی circuit ڈائیگرام یا block ڈائیگرام نہیں ملے گا اس کو آپ دھیان سے سنیے گا اور جو چیز اس میں بتایا جارہا ہے اس کو دھیان دکھئے گا کی میموری کیش کیا ہوتا ہے میموری کیش پورشن اور میموری آف ہائی سپیڈ اسٹیٹیگرام جو SRAM ہم لوگ پریویس لیکچر میں پڑ چکے ہیں اسٹیٹیگرام پڑھا ہے نا ہم نے وہ پریویس لیکچر آپ کا چینل میں ایبلیبل ہے آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں تو اس SRAM کا ہی ایک جو پورشن ہوتا ہے ایک جو پارٹ ہوتا ہے ٹھیک وہ میموری کیش کہلاتا ہے and is effective because most programs access the same data or instructions over and over generally کیا ہوتا ہے کی جب بھی آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو جو programs ہوتے ہیں جو set of instruction ہوتے ہیں وہ same data same data یا instructions کو بار بار use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا used over and over بار بار جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کی by keeping as much of this information as possible in SRAM the computer avoids accessing the slower DRAM تو کیا ہوتا ہے جو data یا instruction بار بار use کیا جاتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم SRAM میں ہی store کرتے ہیں ٹھیک کیوں store کرتے ہیں کیونکہ DRAM ہوتی ہے dynamic RAM وہاں سے data یا instruction کو access کرنا slower ہوتا ہے time لگتا ہے اس لئے جو بار بار use ہونے والے data اور instruction ہے اس کو ہم SRAM میں store کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کی like memory caching تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں memory caching کہتے ہیں جو instruction یا data بار بار use ہوتے ہیں اس کو اگر ہم DRAM میں store کریں گے اور وہاں سے ہم read and write کریں گے تو ہمیں کافی time لگے گا اس کی بجائے ہم اس کو SRAM میں store کہتے ہیں اور اسی process کو بولتے ہیں memory caching clear اب آپ آ جائیے next اس پہ disk caching کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو disk caching میں کیا ہوتا ہے کہ disk caching میں ہم لوگ disk cache ٹھیک اس میں کیا ہوتا ہے like memory caching disk caching disk caching is used to access commonly accessed data اب disk caching میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بار بار data use ہوتے ہیں جو ہمارے commonly used data ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں disk cache میں store کرتے ہیں ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے instead of using high speed SRAM a disk cache used conventional main memory تو دیکھئے SRAM جو ہم لوگوں نے بھی بات کیتی وہ تو high speed ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم memory caching کرتے ہیں disk caching میں ہم لوگ اپنی conventional جو main memory ہوتی ہے main memory اسی کا استعمال کرتے ہیں disk caching کے لئے ٹھیک the most recently accessed data from the disk is stored in memory buffer when a program needs to access data from the disk it first checks the disk cache to see if the data is there when is there the data needs to be required that we need first computer check disk cache if data used here and here it is if it doesn't get disk then then disk search so main caching purpose is time save time or processing high speed of processing processing fast this purpose to disk cache when data is first disk cache when disk cache when disk cache memory use generally l3 cache cache use generally l3 cache cache or l2 cache is previous years or previously l1 cache use l1 cache this total cache memory now internet use so is more is used so more than internet browser cache internet browser cache cache what what is temporary internet files internet files internet files ठीक है इसमें क्या होता है कि internet cache is used to help improve how fast data is opened while browsing the internet तो इसमें भही चीज़ होता है आज address address आज़ेंगे आज़ेंगे तो आप سے ہوتا ہے تو اسی کو بولتے ہیں انٹرنیٹ براؤزر کیش کلیر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے this saves users a lot of time especially if that user is using a modem and can also help save the web page owner on bandwidth تو main یہی ہے کہ جو total چاہے آپ memory cache use کیجئے چاہے disk cache use کیجئے چاہے آپ انٹرنیٹ cache کی بات کریں caching کا purpose ہی یہ ہے کی time کو save کرنا time saving یا دوسرے لہجے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں speed کو fast کرنا یہی purpose ہوتا ہے caching کا آگے اس میں آپ cache server کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ cache server is a computer or network device that has been set up to store web pages that have been accessed by the users on a large network مطلب جیسے آپ cache memory کیے بھی تھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ایسی پورا پورا server بھی ہوتا ہے cache server وہ کیا اپنے پاس record رکھتا ہے وہ اپنے پاس record رکھتا ہے ان pages کا جو کسی user نے بار بار use کیا ہوا ہے کب جبکہ وہ user کسی larger network سے connected ہے larger network اگر کوئی user کسی larger network سے connected ہے اور کچھ pages کو وہ بار بار use کر رہا ہے تو وہ pages store ہو جاتے ہیں کہاں پہ cache server بھی ہیں اس لیے کہ جب بھی وہ user ان pages کو چاہے گا کم ٹائم میں وہ pages فٹ سے لوڈ ہو جائیں گے تو اس سے بھی آپ کی time saving ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سارا basic idea ہے behind the cache behind the cache memory تو i hope کہ آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا آپ کو یہ video content پسند آیا ہوگا اگر video content پسند آ رہا ہے تو آپ please video کو share کیجے like کیجے اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے یا کچھ suggestion ہے تو comment line میں اس کو suggest کیجے اور اگر آپ channel پہ نئے آئے ہیں تو channel کو subscribe کیجے thank you